برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچو ہم نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اشکی سوالات کریں گے آپ نے اونٹ کے مالک سے کیا کہا ابھی ہم پیچھے کیا پڑھ کر رہے ہیں ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں اس کا جواب خود سے لکھیں پھر اس کا آگے جواب چیک کرتے ہیں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے مشکست زیادہ لیتے اسے پیٹ بھر کے غذا بھی نہیں دیتے ان نے مجھ سے شکایت کی ہے اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے بارے میں کیا فرمایا جی اسلام ہمیں جنگ کے دنوں میں بھی منع کرتا ہے کہ درختوں کو نقصان نہ پہنچاؤ تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صلی اللہ کو یہ ملپسان نہیں کہ ہرے بڑے جنگ کٹ دیے جائیں یا ان کو جلا دیا جائیں مشرقین مکہ کے لیے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کیوں نہ کی جی ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کریں میں لانت کرنے والا نہیں بلکہ میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں اگلا سوال ہے دور جاہلیت میں عورتوں سے کیا سلوک کیا جاتا تھا آپ دیکھیں کہ عورت کو سب سے زیادہ عزت اسلام نے دی ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے نبی کو فالو کرتے ہیں اسلام کی آمد سے پہلے معاشرے میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی عرب کے لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے اگلا سوال ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسا سلوک روا رکھتے تو پیارے بچوں ویڈیو یہاں پہ سٹوپ کریں اور آپ نے اندر نرمی شفقت پیدا کریں ایک دوسرے سے نرمی سے بات کیا کریں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی نہائیت شفقت اور محبت فرماتے تھے آپ کہیں جا رہے ہوتے تو انہیں سلام کرتے اور رکھ کر انہیں پیار کرتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیا پھال آتا تو سب سے پہلے محفل میں موجود بچوں کو دیتے اور بعد میں دوسروں میں تقسیم کرتے تھے درست جواب کے گرد دارہ لگائیں خیبر کے مقام پر اسلامی لشکر نے یہودیوں کے ایک کو گھیر لیا میدان کو کھیت کو کلے کو اور گھر کو یہاں پہ ویڈیو سٹوپ کریں اور کس کو گھیر لیا کلے کو خیبر کے مقام پر اسلامی لشکر نے یہودیوں کے کلا کو گھیر لیا اگلا سوال ہے اونٹ نے آپ کو دیکھ کر شروع کر دیا بھاگنا گھاس کھانا پانی پینا بلبلانا ویڈیو یہاں پہ سٹوپ کریں آپ دیکھیں جب کوئی کسی کے خلاف شکایت کرتا ہے تو وہ اونٹ ہی آواز میں رو کر بات کرتا ہے تو اونٹ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانا شروع کر دیا کیونکہ وہ مالی کی شکایت کرنا چاہتا تھا درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے میں موارک شہید ہوئے غزوہ بدر اوت غزوہ احزاب غزوہ کہتے ہیں جس میں نبی کیونسی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شرکت کی غزوہ بدر دو ہجری کو مدینہ کے جنوب مغرب میں واقعہ مدانے بدر میں ہوا غزوہ اوت تین ہجری میں مشرقین مکہ اور مسلمان کے درمیان ہوئی اور جس میں بہت سا نقصان ہوا پانچ ہجری کو کفار مکہ نے جنگ خندق کی اور جنگ خندق خودی کی اور غزوہ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان مقام تبوک میں نو ہجری کو ہوا اب ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں تو آپ دیکھیں کہ سب سے نقصان غزوہ اوت میں ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک جو ہے وہ غزوہ اوت میں شہید ہوئے اگلا سوال ہے محفل میں جب حالاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دیتے تھے کس کو بوڑوں کو نوجوانوں کو بچوں کو عورتوں کو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں ابھی ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے وہ شفقت مر فرماتے اور ان کو جب نیا پھالاتا تو محفل میں موجود بچوں کو دیتے اگلا سوال ہے آپ نے درختوں کے لیے فرمایا کاتنے کا سراب کرنے کا جلانے کا اگانے کا ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں پودے جو ہیں وہ تب ہی زیادہ بڑھتے ہیں جب ان کو پانی سے سراب کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتنے کو منع فرمایا اور پودوں کو سراب کرنے کا حکم دیا اب یہاں پہ آپ موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں عورتوں رحمت قدموں دندان مبارک اور رحم الفاظ ہیں اور نیچے جملے لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور خالی جگہ پھر کر کے پھر جواب دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا جنت مانک قدموں تلے تو پیارے بچوں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھ کے کیا سبق ملتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عجر کمائیں ایک سنت پر عمل کرنے کا عمل سوش رہیدوں کے برابر ملتا ہے اور آئیں مل کر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اپنے اخلاق سماریں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں